مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں آج مجھے لگتا ہے میں خوش ہو سکتا ہوں اگر اسے عشق کہتے ہیں تو بے بس تو پھر میں بھی آپ کے سامنے ہوں خمار کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فائز نے اپنی محبت کو پاتھولیا لیکن ان کی محبت کا اثر امتحان تب شروع ہوگا جب اس کی ماں حریم کو اپنی گھر کی بہو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گی وہ فائز کو ہر طرح سے مجبور کرے گی کہ وہ حریم کو اسی وقت طلاق دے دے وہ اس کے باپ کو کہے گی کہ اسے جادہ سیاہ کرنے کی دھمکی دی جائے تاکہ یہ مجبور ہو کر حریم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے لیکن فائز ان کی کسی دھمکی کا اثر نہیں لے گا اور ان سے کہے گا کہ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے کبھی نہیں دھاما تھا میں ہر مشکل خود سہلوں گا لیکن اس تک کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا آپ لوگوں کو جو بھی کرنا ہے وہ کر لیجئے لیکن یہ فیصلہ میں کبھی نہیں کروں گا دوسری طرف حریم کے ہاتھوں ناصر کی جو بے عزتی ہوئی وہ اسے برداشت نہیں کر پائے گا اور اسے بتلہ لینے کا ہر ایک طریقہ آزمائے گا ایسے میں اسے اپنے لیپ ٹاپے وہ ویڈیو نظر آئے گی جس میں حریم اسے ملنے کے لیے آئی تھی اور کیمرے میں وہ تمام مناظر ریکارڈ ہو چکے تھے ناصر اب اسے ایک بےہودہ طریقے سے استعمال کرے گا اور ایک ہتیار کے طور پر حریم کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرے گا کہ تم نے جو بے عزتی میری کی اس کا عزالہ بلسلسلے میں ہوگا کہ یہ تمام ویڈیوز میں فائز کو دکھاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ کس طرح تم اکیلے مجھ سے گھر ملنے آئی تھی وہاں حریم فائز کے گھر والوں کے رویے کی وجہ سے پہلے ہی جب اتنی پریشان ہے تو وہ ناصر کی یہ دھمکی سن کر مزید خوف زدہ ہو جائے گی اور سوچنے لگے گی کہ کیا یہ بات مجھ فائز کو بتانی چاہیے یا نہیں